موسیقی موسیقی ہمارا خون چھوڑو گے تو ہندوستان نکلے گا جب 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 بھی یہاں ظلم کا امکان بڑھے گا لہتا والوں تمہاری آزمائیش کا وقت آ چکا ہے کیونکہ تمہارے درد کو میں اپنے ان چار مصروں میں بہت ہی علی لیلان کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب 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 بھی یہاں ظلم کا ظلم کا ظلم کا ظلم کا ظلم کا ظلم کا امکان بڑھے گا اللہ کی قسم میرا ایمان بڑھے گا اور اسلام کی شاخوں کا محافظ ہے خدا وند کہتو گے جتنا ہوتنا مسلمان بڑھے گا بھائی 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 کہتے ہیں بھائی 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 ب جتنا اتنا مسلمان بڑھے گا اور اللہ کی مدد کے بنا تو خدا قسم اللہ کی ایک تاریخی واقعہ ہے ایک تاریخی لفظ ہے جو قرآن میں آیا ہے اب اس کو چار مصرے بنانے کی کوشش کی ہے حقیقت کا عینہ ہمیں بھی دیکھنا ہے اور آپ کو بھی دیکھنا ہے کہ اللہ کی رضا کے بنا اللہ کی رضا کے بنا تو خدا قسم تم صرف عبابین ہو باروان ہی ہو کیا کہنے اللہ کی سمجھ میں نہیں آیا ہے اشیر پھر سے سنیے اللہ کی رضا کے بنا تو خدا قسم کیا کہنے تم صرف تم صرف تم صرف عبابین ہو بارود نہیں ہو تم صرف عبابین ہو بارود نہیں ہو سارا غرور مکتی میں مل جائے گا ایک دن دو روز کی سرکار ہو محبود نہیں ہو با بھئی با بھئی اے ہی اچھا بھئی اچھا بھئی سہرہ غرور مٹی میں مل جائے گا ایک دن دو روز کی سرکار ہو معبود نہیں ہو اور یہ کون کہہ رہا ہے کہ تلوار لے کے چل یہ کون کہہ رہا ہے کہ تلوار لے کے چل یہ کون کہہ رہا ہے کہ تلوار لے کے چل دنیا سلام ٹھوکے گی کردار لے کے چل اور کیوں گھوم رہا ہے کسی سرکار کے پیچھے وہ ایسا بھن کہ ساتھ میں سرکار لے کے چل کیا کہہ رہا ہے آجائی آجائی دو تین بڑھ دے دو تین تقاہ تور کر دیجئے دیان صاحب ایک بار دوردار تالیوں سے لہتا کے سمسائروں کو آئے تحاسک رنگ دیجئے بھائی ریحان حاصنی آج کے بیچ میں ریحان بھائی اسی جوسف خروس کے ساتھ اسی انداز کے ساتھ بہت بہت شکریہ ایک بار دوردار تالیوں سے استقبال کر دیں دوستو ہم لوگ چاہتے ہیں کہ جل سے جل یہ مشاعرہ جتنے شاعر آئے ہیں آپ بھی ان کو سن لیں اور وہ بھی آپ کو سنا لیں پیار محبت بانٹو گے اٹھاون ملکوں میں یہ آپ کو یوٹیوب چینل کے ذریعے سے دکھائیں گے نا 58 countries چلیے آپ ان کی بھی لیے بھی تالیہ بجا دے بڑی محنت کرتے ہیں یہ لوگ کہ پیار پیار محبت بانٹو گے اچھے 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 بندے ہو جاؤ گے پیار محبت بانٹو گے اچھے 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 بندے ہو جاؤ گے کیچر سب پھٹو گے تو خود گندے ہو جاؤ گے کیا کہیں پیار محبت بانٹو گے اور امت محمدیہ کا ایک اکفرد یہاں پر ہے میرے چوتھے مصرے پر آپ کی تائی چاہوں گا کہ پیار پوری دنیا پوری دنیا ہم کو مٹانے پر پلی ہے لیکن ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں وہ سنیے پیار دو گے پیار دیں گے ہم امت محمدیہ کے فرد ہیں با خدا قسم خدا کی پیار دو گے پیار دیں گے لیکن گال پر تھپڑ مارو گے تو ہم تھپڑ نہیں کھائیں گے ہم دوسرا تھپڑ بھی مارنا جانتے ہیں یہاں پر ایک بات میں کہنا چاہوں گا کیونکہ یہ کیپچر ہو رہا ہے آپ کا ویڈیو میں ایک بات لو ہوتا کہ ان سارے لوگوں کے سامنے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہندو مسلمان کو باٹنے کی جو کوشش کر رہے ہیں وہ صرف چند لوگ ہیں صرف چند لوگ دو تین چار گنتی سے تو کبھی بھی اپنے ذہن میں اپنے ہندو بھائی کے لیے یا اگر ہندو بھائی موجود ہیں مسلمان کے لیے کبھی بھی اپنے دل میں کنا اور بھوز مت لائیے گا کیونکہ یہ کنا اور یہ بھوز لانے کا کام یہ آرسوس والے کرتے ہیں ہم ہندو مسلمانوں کو ایک رہ کے ان کے منصوبوں کو ختم کرنا ہے کیوں؟ اسی لیے کہ پیار محبت باٹو گے باٹو گے اچھے 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 بندے ہو جاؤ گے کیچر سپے بھیکو گے تو خود گندے ہو جاؤ گے ارے ہمیں مٹانے کی کوشش میں نسل فنا ہو جائے گی ہم سورج ہیں آنکھ دکھاؤ گے اندھے ہو جاؤ گے ہم سورج ہیں نسیم سپورٹنگ کلپ ہم سورج ہیں آنکھ دکھاؤ گے اندھے ہو جاؤ گے ہم سورج ہیں آنکھ دکھاؤ گے اندھے ہو جاؤ گے اور یہ چار مصروں کی فرمائش تھی آج کل ٹک ٹاک اور میوزکلی والے ان چار مصروں کا ایک دن ٹرنڈ بنا دیئے ہیں اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ ٹک ٹاک کی جنریشن مشاعرہ سن رہی ہے تو یہ بھی بہت باری بات ہے لوگتہ والوں کو اس کے لیے میں مبارک بات دینا چاہوں گا کہ یہ کون کہہ رہا ہے یہ کون کہہ رہا ہے میرے بہت چار مصرے بہت مشہور چار مصرے ہیں فرمائش ہوئی ہے میں سنا کے جا رہا ہوں کہ یہ کون کہہ رہا ہے کہ میار گرا دو بشمن جو خار مان لے تلوار گرا دو چوتہ مصرے پر بتائیے کہ لوگتہ والوں کی کیا سمجھ میں آیا میں کیا بولا آپ نے کیا سمجھا میں نے کیا سمجھانے کی کوشش کی اور آپ نے کیا سمجھ کے تالیاں یہاں پر پلند کی یہ کون کہہ رہا ہے یہ کون کہہ رہا ہے کہ میار گرا دو دشمن جو ہار مان لے تلوار گرا دو اور گھر گھر کے آہ سال طلب جینے سے بہتر سرکار ہے نامت تو سرکار گرا دو زندہ بار دوستو جناب ریحان حاشمی صاحب جو آپی کے بھدوئی زلہ بنارس سے جن کا تعلق ہے پورے ہندوستان بھر میں اسی بیداری اور اسی جوش کے ساتھ انہیں ثمات کیا جاتا ہے میری آواز کا پتھر نشانے سے نہیں چوکا میری آواز کا پتھر نشانے سے نہیں چوکا میں ظالم کو کبھی ظالم بتانے سے نہیں چوکا میں ظالم کو کبھی ظالم بتانے سے نہیں چوکا اور اس کا مکمل صبح جناب ریحان حاشمی نے پیش کیا